بولیے جیسی آرہاں جیسی آرہاں جیسی آرہاں بولیے جیسی آرہاں جیسی آرہاں جیسی آرہاں جیسی آرہاں آج سے جیسی آرہاں ہی کہیے گا اب بہت سے لوگ حیران بھی ہوں گے کہ راکھ حاضر صاحب کو اور کوئی نہیں ملا سا سکیل جاؤے چلا وہاں اور کچھوں کو یہ بھی اچرد ہوگا کہ بھائی جعوید یہ تو اپنے آپ کو ناستک کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں شری رام جنجو جی کو یا سیتا جی کو صرف ہندووں کا دھروار نہیں سکتے ہیں اس دیش کے ہر واسی کا بھلا آدمی جو اس دھرتی پر پیدا ہویا ہے جو اپنے کو ہندوستانی کہتا ہے رامائن اس کا سانسکرپ دھروار ہے وہ ہندوستانی کیسا ہوگا جو نہیں جانتا ہے رامائن کے بارے میں یا مہابارت کے بارے میں یہ تو ہمارا اتحاس ہے یہ تو ہماری سنسکرپی ہے یہ ہماری پہچان ہے یہ وہ چیز ہے جسے ہم جتا بھی گرب کریں کم مریادہ پرشوتم اور آئیڈیل وائف کی بات کرتے ہیں پتنی کی تو پھر رام اور اور سیتا ہی دیا ایک ادھیاتم رامائن پندروی سجی میں سمجھئے سو 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 سال پہلے رام چرز مانت سے لکھی گئی تھی اس میں ایک درش ہے کہ جہاں سیتا جی اور رام چندر جی کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ کیوں چل رہے ہیں کہاں تم جنگل میں جاؤ گے تم یہاں رو میں آئے ہیں یہ تو محبت کی ایکتا کی جرست جیمن کی بہترین مثال ہیں جیسی آیا سیا اور رام کو الگ پھر بیت میں ہی کیا تھا جس کا نام تھا رابن جو الگ کرے وہ رابن تو آج ہم میرے ساتھ تین بار ناظر لگائیں گے جیسی آیا بولیے جیسی آ رہاں جیسی آ رہاں جیسی آ رہاں جیسی آ رہاں آج سے جیسی آ رہاں ہی کہیے گا دنواز جاوید صاحب